انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے میری چھوٹی بہن نمرتا چندرانی کے ساتھ میں عموماً اُن معاملات پہ فوراں گفتگو نہیں کرتا آپ نے نوٹ کیا ہوگا لوگ رات کو دیکھتے ہیں کوئی ایشو تو سندھ میں سوشل میڈیا نیا نیا انٹریڈیوز ہوا ہے پاکستان میں بھی تو وہ رات کو ڈیڑھ بجے بھی کوئی خبر سن کے خبر پھیلا دیتے ہیں تصدیق کیے بغیر کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں سوشل میڈیا پہ لوگ ایک دوسرے کا سیٹس پڑھ کے وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں پھر تین بجے اعلانات کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ اتجاج ہونا چاہیے یہ اڑتال ہونی چاہیے بغیر معاملات کی تصدیق کی میں عموماً جن معاملات میں پولیس انگسٹیگیشن ہوتی ہے ان میں انتہائی احتیاط سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری گفتگو یا میری گفتگو سے جو رائے آمہ بنے گی وہ شفاف انکوائری پہ اثر انداز نہ پولیس بھی ہماری ہے جیڈیشری بھی ہماری ہے یہ ملک ہمارا ہے بائیس کروڑ پاکستانی ہمارے ہیں سات کروڑ سندھ کے باسی ہمارے ہیں اس لیے کوئی ایسی سچویشن پیدا کرنا جس سے ٹکراؤ پیدا ہو بغیر ضرورت کے اور لوگوں میں شکوک و شباق پیدا ہوں بغیر کسی فاؤنڈیشن کے اور بیس کے یہ غلط رویہ ہے بائیس ایک وکیل کے اور ایک کرمینل سائٹ کے وکیل کے مجھے اپنی عدالتی نظام پر مکمل اعتماد ہے خصوصاً انہربل سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ جس طرح کرمینل میٹرز کو انتہائی احتیاط کے ساتھ انتہائی غور و فکر کے ساتھ تمام ڈیٹیلز میں جا کر ڈیل کرتی ہے اس پر ہمیں اور پورے پاکستان کو اعتماد کرنے جائے گھوٹکی کا واقعہ ہوا ابھی تک وزیرعالہ آئی جی سندھ کی اقتداری پارٹی کے سربراہ بلاول صاحب نہیں پہنچے گھوٹکی نمرتہ کے پاس نہیں پہنچے کیوں ان کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے اور سندھ میں یہ کلچر بھی انٹرڈیوز کیا ہے کہ حقوق کے لیے لڑنے کے بجائے آپ فقط دعا کریں دعا ضروری ہے سندھیوں کی تربیت کی گئی ہے بلکہ پورے پاکستان کی فیوڈل کلاس میں کہ آپ کے مسائل حل نہیں کر رہے ہیں آپ کے آنگل پہ آکے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے اور پھر سندھیوں کو بتا جائے گا خواہی کے لیے آئے تھے اب یہ راستہ پولیس نے بھی نکال لیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سندھی خوش ہیں سندھی وہ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ یہ نہیں کرتے کہ انصاف ہوا یا نہیں سندھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بیٹھے ہیں تدے پہ حضر خواہی وصول کر رہے ہیں تو اس پی صاحب پہنچ گئے ڈی سی صاحب ڈی آئی جی صاحب کہ میرا فوٹو سیشن ہو جائے میں نظر آؤں کہ میں ورسہ کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوا دوڑھ فوٹو سیشن کیے کہ ہم فوراں پہنچ گئے میں نے تصویر کھچوا لی ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ بچے کے ساتھ پھر رنکل کا کیا ہوا کوئی تعلق نہیں ہے پھر فضیلہ کا کیا ہوا کوئی تعلق نہیں ہے پھر ساحل کورے جو گم ہو گیا کوئی کار کا تعلق نہیں ہے پھر جمنا اور بملا اور پھر رات کو پھر آیاز غطیف پلی جو کوئی سیول آسپکل جا کے کھڑا ہونا ہوگا ایف آئی آر کے لیے باقی فوٹو کچوا کے بھاگ جائیں گے تو یہ جو روئی ہے اس سے پورے پاکستان سے ہمیشک ہے اور میں گزارش کر رہا ہوں پاکستان کی سیول سسائیٹی کو پولٹیکل پارٹیز کو پی ایم ایل این کو پی جی آئے کو پی بلس پارٹی کو کہ سندھ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنا موقف دیں سندھ ابھی تک سوچتا ہے کیا کیا علامہ آئے آئے کاضی نے واقعی خود پشی کی تھی کیا مارٹھے نو اٹھوں کی واقعی خود پشی کی کیا عرفان مہدی واقعی پانی میں ڈوب گیا ہے کیا حسن درس واقعی رات کو حادثے کا شکار ہو گیا تھا کیا نائلہ رند کی واقعی خود پشی تھی جیسا کہ بتایا گیا اگر نائلہ رند کے معاملے کی تحقیقات ہوتی تو کیا اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے اگر نائلہ رند میں ملوث لوگ اپنے انجام کو پہنچتے تو کیا یہ واقعہ ہوتا ہے اور ایک اور افسوس کی بات کہ جب جمنا کے لیے رات کو میں سیول آسپٹل پہنچا جمنا نامتا ہے نا اس کا جمنا بچی کے لیے جب میں آسپٹل پہنچا کہ ریپ وکٹم آئی ہے اس کو داخل کریں اس کی افائر کٹیں تو پتہ چلا کہ اس کو وہاں سے ڈسچارج کر کے ریپ وکٹم کو واپس وجوانے والی خواتین تھیں گائنی کے وارڈ کی انچارج اور ہمارے مائنارٹی سے تعلق رکھنے والے دو عدد ڈاپٹر صاحب زارہ منگی کے قتل کی تحقیقات کو متاثر کرنے والی ہماری بہن ہے نمرتہ کے معاملے پہ بھی کچھ خواتین ہیں نائل آرند کے واقعے میں بھی کچھ خواتین تھیں میں ان خواتین سے گزارش کر رہا ہوں آپ ہماری بہنیں ہیں آپ ہمارا حصہ ہیں یہ بھی ہماری بہنیں تھی بیٹیاں تھی مجھے بہنیں ہیں مجھے بیٹیاں ہیں مجھے کزنس ہیں آپ تو خواتین تھی آپ تحفظ کرتیں جبنا کا اور انکل کا تانیہ کا نمرتہ کا اس کو حقوق دلوالے کے لیے آپ میدان میں آتی آپ سسپیشس بنانے کی کوشش کر رہی ہیں نموات کو مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کے رویے پہ سندگی یونیورسٹیز کو کیا ارادتاً اس کنسپیرسی کا حصہ بنایا جا رہا ہے کہ سندگی بچیاں نہ پڑیں کسی زمانے میں اس قسم کے ماحول کو پیدا کیا گیا ہے کہ طالبیلی یونیورسٹیز میں نہ پڑیں اس قسم کا ماحول بنایا گیا کہ لوگ اپنے بچوں کو وائلنس کی وجہ سے تعلیم داروں ممت پیجھیں مجھے یاد ہے وہ واقعہ جب نواب شاہ میں شیرین سمرو کو نشانہ بنایا گیا اگر شیرین سمرو کا واقعہ اپنے منطق کی انجام کو پہنچتا اگر فرزانہ جمالی کو حرس کرنے والے سزا پاتے اگر نائلہ رد کے ساتھ انصاف ہوتا تو نمرتہ نشانہ مدل دوستو پاکستان کے کرمینل پروسیجر کورڈ میں انڈیا کے کرمینل پروسیجر کورڈ میں ایک سو چوہتر اور ایک سو پچھتر سی آر پی سی کے تحت پولیس کو اگر سویسائیٹ کی کمپلینٹ یا سویسائیٹ کی شکایت یا امکان موجود ہو تب بھی پورا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا انکویسٹ ریپورٹ بنایا جس کو پنچ نامہ یا مشیر نامہ بھی کہا جاتا ہے اس انکویسٹ ریپورٹ میں تمام چیزیں دکھانی ہیں آٹوپسی یعنی پوسٹ مارٹم کو بہت باریک بینی سے کرنا ہے اور پھر اس کے باوجود خواتین کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے تین سو پانچ پی پی سی تین سو پانچ اے تین سو پچیس پی پی سی پاکستان پینل پورٹ یہ تمام شکے موجود ہیں تین سو دو تو ویسے ہی موجود ہیں میں اپنی بہنوں بچیوں اور ماں اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو دوستوں کو بھی مخاطر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ سویسائیٹ یا ہومیسائیٹ قتل ہے یا خودکشی ہے مگر اس میں بچی کی خواری ہوگی اگر اسکینڈلائز کیا گیا کس چیز کی خواری میں نمرتہ کی ماں سے مخاطر ہوں اپنی ماں سے میری بھو ماں ہے نمرتہ کے والد سے مخاطر ہوں اس کے بھائی وشال سے مخاطر وشال میں آیاز لطیف پلی جو تمہیں بتاتا ہوں کہ جس طرح میں انڈیویجول ایک ایڈلٹ ہوں اور مجھے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہومن رائٹس کے آرٹیکل سولہ کا سب کلاس دو اپنی مرضی اور پسند کی شادی کا اختیار دیتا ہے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل چوتیس پہتیس اور چھتیس خواتین مائنارٹیز فیملی بچوں اور گھر کے تحفظ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے بشمول میری بینوں بیٹیوں بانجیوں بتیجیوں کزنس اور آپ سب کے کہ وہ پسند کی شادی کریں اور پسند کی شادی کے لیے شادی اچانک آسمان سے نہیں اترے گی شادی کا اظہار کریں تو اگر کل کلا یہ ثابت ہو جائے کہ رنکل نے تانیہ نے نائلہ رند نے میری کسی بہن بچی بیٹی نے پسند کی شادی کے لیے کسی کو پسند کیا تو اس میں خواری کی اس میں انسلٹ کی اس میں ہیومیلیشن کی کیا بات ہے گیارہ کروڑ پاکستانی مردوں کو یہ حق حاصل ہے کہ پسند کی شادی کے لیے دن دناتے پھر ہیں تین تین چار چار شادیاں کریں ہر مرد پاکستان میں اگر نہیں بھی کر پاتا تو خواہش مند ضرور ہوتا ہے کہ کوئی شادی کریں 90% تو خواہش مند ہوں گے شادیاں نہیں ہو پاتے غربت ہے یا رشتہ نہیں ملتے یا اجازت نہیں ملتے یا بچے ہو جاتے ہیں وہ دو دو تین تین شادیوں کا خواب لیے گھوم رہے ہیں اور بچیوں کو بالک بچیوں کو پسند کی شادی کے لیے خواہش مند ہونے سے بھی آپ کی انسلٹ اور آپ کی بےورمت ہی ہو جائے گی سندھیوں کیڑے جہان میں رہو پیا چھاتا بنانا چاہے سندھ کو کیا بنانا چاہتے ہیں سندھی کے باسی اور پنجاب کے باسی اور بچتون ہمارے بھائی اور سرائی کی بھائی اور اردو سپیکنگ بھائی اور بلوچ بھائی خواری آپ کا وطن لٹ گیا ہے کرپشن نے آپ کو دیمک کے لیے کھا لیا ہے آپ کی بہنیں اور بیٹیاں انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ کے لیے لاتھیا کھاتی ہیں پندرہ سوڑ پہ پرمنت کے کارڈ کے لیے وہاں عزت مجرور نہیں ہوتی اسپطالوں کے پیسے کھائے جا چکے ہیں ڈیلیوری کے لیے آپ کی ہماری بچیاں بائر ایمبولنس پہ پڑی ہوتی ہیں نوے مہنے کے پیٹ کے ساتھ چھوٹی بچیاں راستوں پہ تڑپ رہی ہیں دو گاڑیوں کے درمیان ماں کی جھولی میں کتے کے کاتے کا بچہ تڑپ رہا ہے انسلٹ نہیں ہو رہی ماں اور بوڑیاں ہماری کتل ہو رہی ہیں بچیاں بیچی جا رہی ہیں وہ سنگ چٹی میں دی جا رہی ہیں ٹرائبل فیوٹس پہ دی جا رہی ہیں وٹے سٹے میں اور بدے میں دی جا رہی ہیں بدے میں دیوی بچی ریپ نہیں ہے اس کی مرضی کے خلاف جب آپ اس کی شادی کرتے ہیں وٹے سٹے میں آپ جب بچی دیتے ہیں تو کیا وہ ریپ نہیں ہے وہ کنسنٹ ہے اس کی جب آپ پچاس ہزار ایک لاکھ روپے لے کے سولہ پندرہ چودہ سال کی بچی جے دیتے ہیں وہ ریپ نہیں ہے وہاں آپ کی عزت بجرونی ہوتی ہے باقی کسی بچی کی انویسٹیگیشن نہیں کریں گے ایف آئر نہیں کٹوائیں گے کیونکہ فارین ہو جائے ایف آئر بھی درج نہیں کریں گے میں نے ایک فلم دیکھی تھی پتہ نہیں کس کی مجھے نام یاد نہیں ہے کوئی نرگس کا بیٹا تھا اس میں ہیرو شاہر اس میں اس کی بہن کو پراسٹیٹوشن میں انوالف کر دیا گیا تھا اور اس کو شاید ایڈز لگ گئی تھی یا کوئی بیماری لگ گئی تھی وہ اپنی بہن کو پھر بچانے گیا تھا میں چھوٹا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے میں ٹینتھ یا فسیر کا سٹون تھا میں نے کہا ایسے بھائی بننے چاہے گی بہنوں کو پتہ ہو کہ ہمیں اغوا کر لیا جائے گا ہمارے بھائی ہمیں ریسکیو پر بیٹی کو پتہ ہو کسی ٹیچر نے کسی ڈرائیور نے کسی ملازم نے ریپ کیا ہے یا مجھے سیکشل ابیوز ہو رہی ہے تو باپ مجھے اسکول جانے سے نہیں روک دے گا باپ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسکول میں مجھے بچانے آئے گا بیٹی کو پتہ ہو کہ گلی میں مولے میں کھڑا لڑکا مجھے چھٹتا ہے میں ماں باپ کو دادو میں شکارپور میں کندھ کوٹ میں جیک اپ آباد پر جا کے بتاؤں گی تو باپ مجھے اسکول یا ٹویشن پہ جانے سے روک نہیں دے گا باپ جا کے اس کے والدین سے شکایت کرے گا پولیس میں ایف آئی ہر درش کرے گا آپ نے ایسا معاول پتہ کر دیا کہ بیٹیاں بتا نہ سکے سندھ میں کڑوں معاول پہ اٹھائے ہو دیئے نہ بودھائے سکے دیئے چیز نہ بودھائے تو بابا فلاں بتمیز کیوں کرے یہ اسان ٹھائیوہ ہم نے بنایا یہ معاول کہ ہماری بیٹیاں ہمیں شکایت نہیں کر پاتی کہ میرے ساتھ یہ بتا میز ہی ہو رہی ہے چھوٹا بچہ نہیں بتا سکتا کہ میری فلاں شخص نے کپڑے اتار کے پورن ویڈیو بنا لیا اور مجھے بلیک میل کر رہا ہے کہ تمہاری ننگی ویڈیو ہے ہمارے پاس کپڑے تو سب بتلتے بیوچی پارلرز میں کپڑے چینج ہوتے ہیں بوتیکس میں کپڑے تبدیل ہوتے ہیں کپڑوں کی شاپنگ پہ ٹرائل کے لیے جا کے لوگ کپڑے چینج کرتے ہیں اپنے گھروں میں کپڑے ہاسٹل کے رومز میں کپڑے تبدیل ہوتے ہیں وہاں کوئی کیمرہ لگا دے اور وہ بچی بلیک میل ہو وہ آپ کو نہ بتا سکے وہ پڑھائی چھوڑ کے بھاگ جائے یا خودکشی کر لے یا اس کی بلیک میل میں آجائے اس معاول کو ختم کر میں سندھ کے لوگوں کو گزارش کر رہا ہوں پاکستان کے لوگوں گزارش کر رہا ہوں اپنی بچیوں کو پسند کی شادی کا اختیار دیں بھاگنے کی بات نہیں کرتا کنسلٹ کریں آپ پارلومینی کمیٹیاں بناتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آپ کہتے ہیں کہ وزیرزم تین نام دے گا لیڈر آف اپوزیشن تین نام دے گا پھر بیٹھیں گے پھر ملیں گے پھر آسا پاپس میں تیہ کریں گے پارلومینی کمیٹی بنے گی بارہ رکنی وہ بیٹھ کے تیہ کرے گی کہ چار فان سے ہوں گے چھے فان سے ہوں گے اس طرح اپوزیشن اور ٹریجری بیچ کے ہر چیز پہ کرتے ہیں آپ بچی کی زندگی اور موت کے معاملے پہ اس کو کہتے ہیں اس کو کہہ دیں گے یا شادی کرو ورنہ تم ہمارے لئے مر چکی ہو اور پڑھائی بند کر دیں گے یہ معاملہ بند کریں زمرتہ کیس میں پہلے دن مشال نے کہا تھا کہ جو پہلی رپورٹ درج ہو رہی تھی اس میں اس کے دونوں ہاتھوں پر زخم کا نشانتی ہے اور اس کی دائیں ٹام پہ زخم کا نشانتی ہے وہ نہیں دکھائے سویسائیڈل کیس کو ہومیسائیڈ یا ہومیسائیڈ کو سویسائیڈل قتل کو خودکشی یا خودکشی کو قتل بنانے کی کوشش تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت آسان ہے بہت آرام سے آپ بتا دیں کہ یہ قتل ہے یا قتل نہیں ہے گردن پہ سرکولر راؤنڈ کے بجائے وی شیپ راؤنڈ آئے یوں تو وشال نے کہا ہے کہ اس کے گلے پر گول دائرہ نہیں تھا بلیک نشان وی شیپ میں تھا وی شیپ میں نہیں تھا گول تھا وی شیپ ہے تو لٹکا ہوا ہے گول ہے تو اس کو دبائے گئے تو وشال نے کہا ہے کہ گول دائرہ تھا وی شیپ نہیں تھا اب اس کو وی شیپ بنانے کی کوشش کی جائے پھر بتایا گیا کہ ڈپریشن تھی بچی کو ٹینس تھی اب جو آج ریپورٹ آئی ہے اس میں کوئی بھی میڈیسنس اس نے کبھی ڈپریشن کی حالی میں نہیں لی اور کوئی ایسے شواید نہیں ملے کہ وہ بچی ٹینس تھی سٹریس پہ تھی تو ایک بچی جو مٹھائیاں بات رہی ہے گن گنا رہی ہے میری چھوٹی بیہ خوش ہے کیا ہو گیا کہ اس نے اچانک خودکشی کرنے بکول ان کے اور دوسری بات کہ خودکشی کرنے میں جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس وقت کی سرزمین کو دیکھنا مشیر نامہ سرزمین تو اگر کمرہ اندر سے بند تھا تو جو پنچ نامہ یا مشیر نامہ جو بنتا ہے اس میں کیا باڈی کو اس پوزیشن میں رکھ کے چیک کیا گیا یا باڈی فقط ہسپٹل بھیج دی گئی زمین پہ وہ نشان مارک کر کے لگایا گیا کہ چھت سے گرنے کے بعد وہ جسم کس پوزیشن پہ آکے گرا اور اگر وہ زمین پہ گرا ہے تو کس جگہ گرا اور اگر وہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے تو بیڈ پہ کیسے پہنچا ہے جس نے بھی پہنچا ہے کہا جائے کہ فلا نے پہنچا دیا تو جس نے پہنچا دیا اس کی سٹیٹمنٹ کہا ہے کہ وہ کہے کہ میں نے زمین پہ گرا ہوا پایا ہے اور اب میں نے ڈال دیا ہے بیڈ پہ کیسے گئی بیڈ پہ لاش عموماً سویسائیڈ کیسز میں یہ گردن کی ہٹی ٹوٹنے کے لیے کم از کم چھ فٹ کی ہائٹ چاہیے جہاں سے باڈی گرے کم از کم اتنی ہائٹ پہ لڑکی کیسے گئی تیرہ فٹ یا بارہ فٹ پہ اور جو مرنے والا ہوتا ہے وہ مشکل کام کیوں کرے گا جس کو مرنا ہے آج وہ سہل پسندی کا راستہ اختیار کرے گا یا کرسیاں لگائے گا پھر کرسی کو لات مار کے کسی اور طرح پھیک دے گا اب معاملات کو مشکل بنائے گا اونچی چھت پہ جا کے لٹکے گا کیوں جس کو مرنا ہے وہ تو میڈیکل کی طالبہ تو خودکشی کے لیے ظاہر بھی ڈون سکتی تھی میڈیکل کی طالبہ تھی انپر بچی تو نہیں تھی وہ لٹکے گی اور لٹکنے کے بعد بیٹ پہ پہنچ جائے گی یہ معاملہ کیا ہے اسٹنگیولیشن گلہ دبانا عام ہے گلہ دبا کے وہ خود اندر جو گلہ دبنے کے بعد میں نے اس پر بڑی ریسرچ کی ہے میں ہوایی باتیں نہیں کرنا چاہتا میں نے اس پر ریسرچ کیا ہے کہ اگر خودکشی کو ہومیسائیڈ بنانا ہے تو طریقے کار کیا ہے اس کو ماریں اس کے گردن پہ جو دبا ہوگا وہ بیلٹ یا رسی سے زیادہ ہوگی اس پہ پوسپارٹم میں اس کو دیکھا گیا ہے کہ نارمالی جتنی گلے دبانے کے لیے طاقت چاہیے اس سے زیادہ اگر دباؤ ہے تو پھر گلے کو دبا ہے گیا ہے آسٹریلہ میں حالی میں ایک شخص اب دوسرے پہلو پیانے کوئی شخص کسی کو فورس کرے سوئیسائیڈ کے لیے تو وہ آزاد ہو جانا چاہیے سپوز کریں جس کی پاسیبلیٹیز نہ ہونے کے برابر ہے مگر سپوز کریں ایک دس فیصد بیس فیصد چاند سے ایک خودکشی ہوئی ہے تو خودکشی تو ایکسٹرین فیصلہ ہے کس نے مجبور کی آسٹریلہ میں ایک شخص گران کو دس سال کیت سنائی گئی وہ اپنی بیوی جینیفر کو فقط اس دکان پہ لے گیا جس دکان پر اس نے خودکشی کا سامان خریدا اور بیوی اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی خودکشی کی اس نے اس کو روکا نہیں اس کی باتیں سنتا رہا اس پہ آسٹریلہ کی کوئنز لینڈ کی عدالت نے اس کو دس سال کا قید کی سزا تھی سنا دی ہے کہ اس کو پتا تھا کہ یہ سویسائیڈل ہے اور خودکشی کرنے جا رہی ہے اور اس نے فیسلیٹیٹ کیا ہے گاڑی میں لے کے گیا ہے خودکشی اس نے خود کی ہے تو پاکستان میں کوئی شخص کسی کو بلیک بیل کرے تصاویر رکھ کر ویڈیو رکھ کر آڈیو رکھ کر کوئی مرد کہے کہ میں شادی کر رہا ہوں کوئی کہے کہ اور اس کی سیٹوں کی بکری پر کو ایکسپوز کیا ہے تم نے میڈیا کو بتایا ہے کہ کس طرح فلا یونیورسٹی میں سیٹس بکتی ہیں اور اس پر دباؤ ڈالا جائے کہ تمہیں بندوائیں گے اگوا کروائیں گے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے چودہ سال کہ اس نے خودکشی پر مجبور کیا اور پھر اس ہسٹل میں کچھ باہر کے لوگ کیسے داخل ہوئے جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور اگر کمرہ اندر سے بند تھا تو جس نے کھولا یا توڑا تو کسی ایک کوئی بچی نہیں توڑ سکتی دروازہ تو اس کا فیسلیٹیٹر اور کون تھا اگر چوکی دار تھا تو اس نے لاش کو اسی حالت میں کیوں نہیں رہنے دیا اور پولیس اپنی سٹیٹمنٹس کیوں چینج کر رہی ہیں اور وائس چانسلر صاحبہ وائس چانسلر صاحبہ کو اس سے کیوں انٹریسٹ ہے کہ کیا ثابت ہو چھوڑ دیں چانسلر کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہونا چاہیے ان کو انٹریسٹ اس بات سے ہونا چاہیے کہ سندھ کے تمام گرلز ہاسٹلز پر سی سی چیلی کیمراز ہوں اس سے انٹریسٹ ہونا چاہیے کہ وہاں ان کو سائیکیٹریسٹ اور سائیکالوجسٹ سے ملنے کی فیسلیٹی ہو ان کی بچوں کا میڈیکل چیک اپ ہوتا رہا ہے ریگولرلی ان کے لیے کوئی لیگل ایڈ ہو سائیکالوجیکل ایڈ ہو بچوں کے لیے ان کے کوئی کالج یا یونیورسٹی کارڈز ہو میں گیا تھا نائلہ رند کے ماملے پر سندھ یونیورسٹی میں نے وائز چانسلٹ کہا تھا دوسرے دن جا کے دوہزار سترہ میں کہ اس قسم کے کارڈز بنوائیں گرلز کو جہاں پیرنٹس ڈالیں ان کے لیے پیسے اور اس کارڈ سے یونیورسٹی کی فیس جائے اس کارڈ سے یونیورسٹی کے پیپرز اور فوٹو سٹیٹ اور کاغذات اور کھانا اور میز کی پیمنٹ ہو تاکہ پتہ چلے ٹریک کرائے کہ لڑکی کہاں جا رہی ہے یونیورسٹی میں بچیاں وائز چانسلرز وارڈنز پروووس کے رحم و کرم کے ہوتی ہیں کیا ہاسٹل انچارج اور پروووس اور وی سیز اس قسم کیوں ہونے چاہیئے جن سے تحفظ کے بجائے خوف آنا شروع کہ اسے در لگے میں آپ کے توسط سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر سندھ ہائی کورٹ کے سٹنگ جسٹس صاحب کی قیادت سر برائیل جیوڈیشنل کمیشن بنایا جائے جس کو ٹائم فریم دیا جائے کہ وہ پندرہ دن یا ایک مہینے کے اندر پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں انہیں میں نمرتا کے اور ان تمام بہنوں کے فیملیز کو گزارش کرنا کہ اپنی بچیوں کو اس دھمکی اور اس خوف سے لا تعلق اور لا وارث مت کیجئے گا کہ فلاں اس کو اسکینڈلائز کریں اسکینڈل نہیں ہے شادی یا پسند ان کا حق ہے تعلیم ان کا حق ہے اپنی پسند کے اظہار کرنے کا ان کو حق ہے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں نمرتا کے کیس میں ان کی موبائل ڈیٹا کو اسکین کیا جائے ان کے پورے کال لاغ کو دیکھا جائے گزشتہ چھے ماہ میں انہوں نے قصے بات کیے ان کے موبائل کی پوزیشن کیا تھی گزشتہ چھے ماہ میں مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا سینئر ڈاکٹر نے کہ جب ہم جوان ہوتے تھے تو ہم گرلز ہستل میں اندر داخل ہوتے تھے وارڈن کو چوکیداروں کو پرووز کو پیسے دے کر تو کیا اس طرح کوئی قاتل تو داخل نہیں ہوا اس قاتل کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا کہ کیا قاتل دیوار پھلان کر اندر جا کر بلیک میل کر کر یا سیٹس کے بکرے یا کسی اور معاملے پر یا لڑکی نے اپنے اظہار رائے کا حق چنا ہو اس پہ ناراض ہو کر مار دیا دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داخل تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہم سب کرامات کر رہے ہیں میں بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ جملے کہتے ہوئے ہم قتل کر رہے ہیں کرامت کے روح پہ کیونکہ ہمارے دامن پہ چھیٹ بھی نہیں ہے اور خنجر پہ داغ بھی نہیں ہے اور ماروے میں ہم سب ملنس ہیں ہمارا میڈیا لڑکی پریمی کے ساتھ بھاگ گئی لڑکی آشنا کے ساتھ فراغ لڑکا گھر سے نکلے تو چھوکرو گھر چھڑے بھی ہو لڑکا گھر چھوڑ گیا اور لڑکی نکل جائے تو وہ چھوڑ دی گئی لڑکی بھاگ گئی اس کی بچی بھاگ گئی اس قسم کا کرڑو سندھ پیٹھا ہے ہو کرڑو پاکستان پیٹھا ہے ہو کس قسم کا سندھ اور پاکستان پیٹھا ہے لڑکی گھر سے اطلاف کر کے ایڈل لڑکی اگر چاہ کے ووٹ دے سکتی ہے الیکشن لڑ سکتی ہے چھوٹی بچی کو بارہ سال کی بچی کو آپ اس کا کوٹ میریج کروا دیتے ہیں سولہ سال کی میں نے پاکستان میں سب سے پہلے کہا ہے کہ مائنارٹیز کی بچیاں پھر دوراتا ہوں اگر وہ کنورجن اس کا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ اٹھارہ سال کی ہونی چاہیے نمبر ون مائنارٹیز کی کوئی کرسچن ہندو کوئی سکھ بچی کوئی بھی بچی اگر اس کو کنورٹ کرنا ہے اپنی مرضی سے کنورٹ ہونا چاہ رہی ہے اٹھارہ سال کی نمبر ون کنورجن آپ کہیں گے نہیں جی نہیں کہ سے ڈرائیونگ لائسنس ملے گا اٹھارہ کی عمر سے پہلے آپ موٹر بائک چلا نہیں سکتے آپ زندگی کا فیصلہ کریں گے اٹھارہ سے پہلے آپ ووٹ دے نہیں سکتے جہاں کوئی اور الیکٹوک کاؤنسلر کو الیکٹ نہیں کر سکتے اور زندگی کا فیصلہ کریں گے چھوٹی بچی جس کی گود میں آپ اولاد ڈال دیتے ہیں اس وقت اس کے خود کھلنے کے دن ہوتے ہیں اٹھارہ سال کی بچی کی عمر ہونی چاہیے کنورجن کے لیے اور کنورجن سیشنز جج کے سامنے دو اور تیسرا کہ وہ بچی جب عدالت میں پیش ہو تو وہ جو اس کو ابڈکٹ کر کے لے گیا ہے ہوا کر کے اس سے واپس چین کے کسی شلٹر میں اور شلٹر بھی ویسے نہیں جو آدم اور قسم کے شلٹر جہاں خود بچی دباؤ میں آ جائے یا کٹے پر سا کے اسے ملیں شلٹر میں اس بچی کو رکھا جائے اور اس کو ماں باپ سے ملوائے جائے اور پھر ماں باپ سے ملنے کے بعد بھی اٹھارہ سال عمر ہونے کے بعد اور سیشنز جج کے سامنے بغیر کسی دباؤ کے وہ کنورٹ ہو اس کا حق ہے کنورجن اس کا حق ہے بالکل کنورٹ ہو مگر ان لواز بات کو کمپلیٹ کریں میں گزارش کروں سندھ اور وفا کی حکومت سے کہ ہمارے سیلمس میں تبدیلیں لائیں لوگوں کو بتائیں کہ ان کے کیا حقوق ہیں ہیومن رائٹس کے سیشنز رکھوائیں سندھ یونیورسٹی میں چانڈکا میں شاہ لطیف میں نواب شاہ میں ہر جگہ بچوں کے کمپلینٹ سیل بنائیں جس طرح نائن ون ون ہے اس طرح ہر ظلے میں ایک کمپلینٹ سیل بنائیں جہاں کوئی بچی اپنی آئی ڈی بتا کے کہ میں فلا کالیٹ یا یونیورسٹی یا فلا این ایسی نمبر ہے تاکہ فیک آئی ڈی کالز نہ آئیں یہ میرا این ایسی نمبر ہے یا میں فلا کارڈ نمبر ہے میرا یونیورسٹی اور کالیج کا میرے ساتھ یہ بتبیزی ہے پھر وہ پبلیسائز نہ ہو لیڈی آفیسرز لیڈی ایمپلائز جائیں اور اس لڑکی سے ملیں اور وہ بھی خفیہ طریقے سے مل کے اس کو بلائیں یا اس سے ملیں اور انویسٹی گیٹ کریں اور اس کو اسیسٹ کریں اس کی ہیلپ کریں نمرتہ کیس میں اگر جیسا لگتا ہے شوایط سے کہ یہ قتل ہے اگر یہ قتل ہے تو قاتل گرفتار ہونے چاہیے اور اگر ریموٹ 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 چانسز جس کے مجھے امکانات کم نظر آ رہے خودکشی کہیں تب بھی اس بچی کو ہماری بہن کو خودکشی پہ مجبور کرنے والے کو کم از کم چودہ سال سال سے لگے چاہیے اور یہ پاکستان کے عدالتی نظام کو اور پراسٹیکوشن کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح انہیں سزا دی اس کو یقینی بنانا اس کے لیے پاکستان کا عدالتی نظام میں عمرابل سپریم کورٹ آف پاکستان سے اصدا کرو لارڈ شپس وی ایبن انشیسلی ویٹنگ فار یور پرانکٹ فار یور ٹائملی کائنڈ اٹینشن آپ کی توجہ درکار ہے سندھ کی بچیوں کو جناب آصف سعید کوسا صاحب اور سندھ کے ہمارے جو جسٹس صاحبان ہیں فیصل عرف صاحب مکبول باکر صاحب مشیر عالم صاحب تمام جو جج صاحبان سندھ سے منیب صاحب ان سے گزارش ہے بے سدھ وکیل کے ایک لاغ کے طالب علم کے حیثیت سے اور سندھ ہائے کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے مائلہ وی ریکویسٹ فاریور انٹرونیشن فاریور کائنڈ اٹینشن اور شہر بھی آپ کا ایلاڈش ہے احمد علی شہ صاحب لڑکانہ آپ کی پیرنٹ مدر ڈسٹک بار اسوسییشن ہے اس کی حدود میں یہ واقعہ ہوا ہے میں آئی جی سندھ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جائیں ملے جا کے بچی کے والدین سے اس کے بھائی ویشال سے ملے اس سے ڈیٹیلز نے اور میں جس جیڈیشل کمیشن جو میں نے مطالبہ کیا ہے ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب کے سربراہی میں وہ صرف نمرتہ کیس نہیں وہ چار کیسز انویسٹیگیٹ نمرتہ کیس نمرتہ چمدانی نائلہ ریند زارہ منگی اور بی بی مری ان چاروں کیسوں کی تحقیقات کریں اور سندھ میں ایسا ماحول بنا ہے کہ سندھ کے لوگ اپنی بچیوں کو پڑھا سکتے ہیں میں سندھ کے تمام لوگوں کو بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اس قسم کے ایڈوینچرز نہ کریں سوشل میڈیا پہ کہ تباہی پھیل گئی بچیاں نہیں پڑھ سکتی ہیں بگھڑ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی بگھڑ یعنی درندے گولوز بیڑیے یہ ماحول بنا کر آپ دوسرے لاکھوں ماں باپ کو روک رہے ہیں کہ وہ بچوں کو نہ بھیجے سمجھتے ہیں کہ غریب کسان کس طرح پیسے جمع کروا کہ اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں آپ خوف اور دہشت کا ماحول پیدا نہ کریں اپنے اسٹیٹس کی مقبولت کے لیے کہ آپ کی فیس بک پر آپ جارہ نہ زبان استعمال کریں گے پچاس لائک ملیں گے چار لوگ شیئر کریں گے اس میں آپ بچیوں کا جینہ دو بھر کر رہے ہیں یہ بیٹیاں ہماری ہیں ان بچیوں کے لیے آپ ایسا ماحول بنائیں کہ سندگی بیٹیاں بہاد رہیں سندگی بیٹیاں اب پولیس سرویس پہ آ رہی ہیں سی ایس ایس کر رہی ہیں یو ایس کی اور یو کے کی اسکالرشپس کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں میرے سندگ آل آف میرٹ میں آپ جائے کے دیکھیں سندگی بچیاں کولیوں بھیلوں اور میگوارڈوں کی بچیاں غریب بلاؤں کی غریب ہماری خاص کے لیے پلیجو جوکھو کوسو چاٹیو بچیاں کس طرح نکل رہی ہیں ان بچیوں کو مواقع دیں وہ باہر آئیں وہ آگے چلیں ان کے لیے راستے روکنا برد کریں میں بیلوس انکوائری کا مطالبہ کر رہا ہوں میں قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہا ہوں اور میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس معاملے کو دیکھیں کہ انکویسٹ ریپورٹ اٹوپسی یا پوسٹ بارٹم فرنسکس سے میچ کر رہا ہے سرکمسٹنشل ایویڈنس سرزمین کا مشیر نامہ پوسٹ بارٹم ریپورٹ یعنی اٹوپسی ریپورٹ اور باقی چیزیں کیا آپ نے اس بچی کے گلے کی ایکس ریز ریپورٹس کو کراچی کے یا اسلام آباد کے یا لاہور کے بڑے فرنسک کے مائرین کو دکھایا ہے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس بچی کی جو گردن کی ایکس ریز ریپورٹس ہیں اور اس کے جو سیمپلز لیے گئے وہ بھیجوائے جائیں لاہور کراچی اور اسلام آباد کی بڑی ہاسپٹلز مجھ سے اپنا یعنی امریکہ میں جو پاکستانی ڈاکٹرز کی ایسوسییشن انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے کینیڈا اور امریکہ میں سندھی ایسوسییشن اف نارت امریکہ کے ڈاکٹرز بھی رابطے میں یوکے میں سندھی اور پاکستانی ڈاکٹرز بھی رابطے میں اگر اب چاہیں لڑکانا کی مقامی پولیس چاہے مجھے کافی سفرام کریں آئی ویل میک شور آئی ویل پلے ای رول کہ وہ ریپورٹز یوکے نارت امریکہ یا آسٹریلیا یا یورپ کے بہترین ڈاکٹرز کو بھیجوائی جائیں تاکہ فرانسک کے حوالے سے بھی اور میڈیکل انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی اوٹوپسی اور پوسٹ بارٹن کو ویری فائے اور اس کو ری چیک کرنے کے لیے بھی ان سے سیکنڈ اوپینین لیا جائیں نمبر تاکہ خون کو نہ مجھے دوپنے دینا چاہیے یہ میری رسکونسپلیٹی ہے اور نہ ان کے والدین کو دوپنے دینا چاہیے دعائیں گوائیں ہو گئی ٹھیک ہے ہم سب کی ہے کہ بھگوان نمرتہ کو سورگ میں جگہ دے تمام بچیوں کو اللہ پاک جنت میں جگہ دے یہ ہماری دعائے ہو ٹھیک ہے اگر سندھی میں کہتے ہیں شاہ لطف نے کہا ہے پانے ہی دو خان پر آون کو جاگو بری دیا انہوں خود آئے گا مگر سسوی کو کہتا ہے شاہ لطف کہ سسوی کہتی ہے میں بھی خود کچھ آگے چلوں تو انہوں پھر دون سکے گا جب میں کچھ آگے جاؤں تو ان کے والدین کو پولیس کو ہمیں اپنا کرداردہ کرنا چاہیے اور اگر ہم نہیں کر رہے اگر ہم پولیٹیکل انفلینس کے تحت سٹنگ گورنمنٹ کے دباہ کے تحت کسی این اے ایم اے ایم پی اے کسی منسٹر کے دباہ کے تحت کسی وزیرالہ کسی رولنگ پارٹی کی قیادت کے دباہ کے تحت جس طرح زارہ منگی کے خون کو دبونے کی کوشش کی گئی ہے اس طرح اگر نمرتہ کے خون کو دبونے کی کوشش کی گئی تو سندھ میں سخت مضامت ہوگی ہم اپنی اس بیٹی کے ساتھ انصاف کے لیے آخری حدود تک جائیں گے